بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ ہر غلطی بددیانتی نہیں ہوتی اور محض کوئی اساسہ ظاہر نہ کرنے پر تاہیات ناہلی نہیں ہو سکتی نواز لیگ کے لیے سپریم کورٹ سے ایک بڑا ریلیف ہے اور اس حوالے سے مختف کانسپیرسیز تھیوریز بھی اب گردش میں ہیں لوگ اس کے اوپر بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے مزمرات اس فیصلے کے سمرات کیا ہوں گے کیا نواز شریف کی جو تاہیات ناہلی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے اس فیصلے کے بعد یہ جو آج فیصلہ سپریم کورٹ سے نون لیگ کے لیے ایک بڑا جو ریلیف ہے وہ سامنے آیا ہے خبر کیا ہے پہلے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کے مزمرات بتاتے ہیں کس کا کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے محض کوئی اساسہ ظاہر نہ کرنے پر تاہیات ناہلی نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نواز کی سابق رکن پنجاب اسمبلی شمونہ بادشاہ کیسرانی کی تاہیات ناہلی کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ معصومانہ غلطی کے باعث محض کوئی اساسہ ظاہر نہ کرنے پر تاہیات ناہلی نہیں ہو سکتی جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی پر مشمل تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ اگرچہ سولہ مارچ کو جو انہوں نے دیا تھا شمونہ مبیر بادشاہ کیسرانی کیس کا لیکن اب اس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے ریٹن فیصلہ جو ہے وہ آج سامنے آیا ہے اور گیارہ صفات پر مشتمل یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے تحریر کیا ہے جبکہ فیصلے میں خواجہ عاصف بنام عثمان ڈار محمد عنیف عباسی بنام عمران عمد خان نیازی سمیت دیگر فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے یہ انتہائی اہم بات ہے کہ خواجہ عاصف عثمان ڈار کے کیس کا اور عنیف عباسی اور پرامنسٹر پاکستان عمران خان کے کیس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اور تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ وراثت میں ملی ذریع ارازی ظاہر نہ کرنا ایسا اقدام نہیں جس پر تحیات ناہل قرار دیا جائے معصومانہ غلطی کی بنیاد پر کسی کو زندگی بر کی ناہلی کی سزا نہیں دی جا سکتی جبکہ الیکشن ٹربینل نے سنے بغیر شمونہ کیسرانی کو تحیات ناہل کرنے کا فیصلہ دیا تھا یہ بھی اس حوالے سے لکھا گیا ہے اس کے اندر فیصلے کے اندر اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹربینل کا یہ فیصلہ جس میں شمونہ کیسرانی جو کہ مسلم لیگ نواز کی رہنماں ہیں ان کو ناہل قرار دینے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے برہ رکھا تھا اس تحریری فیصلے کے مطابق وراثت سے ملنے والی جائداز ظاہر نہ کرنا محض معصومانہ غلطی ہے وراثت سے ملنے والی جائداز ظاہر نہ کرنا معصومانہ غلطی ہے بدنیتی شاملتی نا ناجائز ذرائع استعمال ہوئے اور محض کوئی اساسہ ظاہر نہ کرنے پر تاہیات ناہلی نہیں ہو سکتی رکن اسمبلی یا امیدوار کے اساسے ظاہر نہ کرنے کی دیگر جو بجوہات ہیں وہ بھی دیکھنا ہوگی فیصلے میں یہ بھی قرار دیا گیا کہ رکن قومی اسمبلی غیر قانونی اساسے بنانے اور چھپانے پر ہی ناہل ہوگا اساسے ظاہر نہ کرنے کی وضاحت کی ساکھ فیصلہ کرنے میں مددگار ہوگی وضاحت کی ساکھ سے یہ علم ہوگا کہ اساسے ظاہر نہ کرنا بددیانتی ہے یا نہیں اہم ترین فیصلہ ہے یہ اس کے مزورات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عدالت ماضی میں یہ بھی قرار دے چکی ہے کہ ہر غلطی بددیانتی نہیں ہو سکتی یہ بھی ایک اہم جو چیز ہے وہ فیصلے میں لکھی گئی ہے کہ ماضی میں عدالت کہہ چکی ہے کہ ہر غلطی بددیانتی نہیں ہوتی تیریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شمونہ بادشاہ کو ظاہر نہ کردہ راضی وراست میں ملی تھی عدالت کی غلطی کی سزا کسی شخص کو نہیں ملنی چاہیے الیکشن ٹریبنل اور ہائی کورٹ کو شمونہ بادشاہ کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے تھا شمونہ بادشاہ کے سانی کو بے اصولی کی بنیاد پر نائل کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے سولہ مارچ کو جب یہ مخصر فیصلہ دیا تھا تو اس حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی تھی ان کی اپیل جو ہے وہ منظور کر لی تھی تاہیات نائلی کے خلاف لیکن وجوات آج جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور یہ جو ٹریبنل کا فیصلہ ہے اسے کلدم قرار دے دیا گیا ہے دوزار تیرہ میں شمونہ کیسرانی کو جو ہے وہ اپنی ذریعہ راضی ظاہر نہ کرنے کے اوپر نائل قرار دیا گیا تھا اس میں انتہائی جو اہم ترین باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس حوالے سے لوگ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ نون لیگ کو یہ جو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے سپریم کورٹ سے نون لیگ کی رہنما اس کیس کا لوگ کمبیزن کر رہے ہیں نواز شریف کے کیس کے ساتھ کیونکہ لاہورہی کورٹ کیس فیصلے کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ لاہورہی کورٹ سے شمونہ کیسرانی کو سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت نہاہل کیا گیا تھا سکسٹی ٹو ون ایف یہ انتہائی اہم بات ہے اور یہ وہی آرٹیکل ہے ان کا سکسٹی ٹو ون ایف جس کے تحت جو ہے وہ نواز شریف اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جانگیر خان ترین ان کو بھی تاہیات نہاہل قرار دیا گیا تھا اس کے بعد پھر فروری میں ان کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس درخواستیں گئی تھی اس حوالے سے مزید وضاحت کے لیے کہ کیا ان کی جو نہاہلی ہے وہ تاہیات نہاہلی ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نہاہلی کی مدد کی تشریح کیس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی تیرہ اپریل دوہزہ اٹھارہ کو یعنی عام انتخابات سے پہلے سنایا تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس آئین کی سکھ کے تحت جو لوگ نہاہل قرار دیئے کیا وہ تاہیات نہاہل ہوں گے یہ ان سے پوچھا گیا تھا کیونکہ نواز شریف اور جانگیر ترین اس آرٹیکل کے تحت نائل ہوئے تھے تو جب بعد میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ درخواست گئی تو اس وقت چیف جسٹس جو اس وقت کہتے میاں ساکب نصار ان کی سربائی میں جسٹس شیخ عظمت سعید جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس اجازل احسن اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مستمل پانچ رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل باسٹ این ایف کے تحت جو نہاہلی تھی اس کی مدد کی تشریح کے لیے تیرہ درخواستوں کی سماعت کی تھی چودہ فروری دوزار اٹھارہ کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ اپریل میں سنایا گیا اور اس اور اس کے باعث عدالت میں یہ جسٹس عمرتہ بندیال جو اس رکھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جاجہ اور آئندہ چیف جسٹس ہوں گے انہوں نے فیصلہ ساہتے ہو کہا تھا کہ آئند کے ایڈیکل باسٹ ون ایف کے تحت نائل قرار دیئے کہ شخص کی نائلی کی مدت جو ہے وہ تاہیات ہوگی اور وہ شخص عام انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے گا تہم اب اس وقت یہ جس بینچ نے مسلم لیگ نواز کی جو رہنما ہے کہ اسرانی ان کی نائلی ختم کرنے کا جو فیصلہ سمایا ہے اس بینچ کی سرباہی بھی جسٹس عمرتہ بندیال کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر ان کے ساتھ شامل تھے اور جو فیصلہ ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر ہی لکھیں گے جسٹس عمرتہ بندیال اگرچہ جو ہے وہ اس بینچ کے سربراہ تھے ان کے ساتھ قاضی محمد امین بھی شامل تھے لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ گیارہ سفات پر مشتملی جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نے تحریر کیا ہے جس میں یہ تاہیات نائلی جو ہے وہ ختم کی گئی ہے مسلم لیگ نواز کے رہنما کی جبکہ اس وقت جسٹس عمرتہ بندیال اس بینچ میں شامل تھے اور انہوں نے وہ فیصلہ سنایا تھا کہ سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت جو شخص نائل ہوگا وہ تاہیات نائل ہوگا اس حوالے سے کچھ ڈیبیٹس ہیں آیا کہ ڈیبیٹ جو کانونی مہارین اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ آیا فرق یوں کیا جائے گا کہ یہ جو کیس ہے اس کے اندر جو ہیں وہ اساسے جائز تھے اس لیے انہیں چھپانے کے اوپر نائلی نہیں ہوئی اور نواز شیف کا جو کیس تھا کیا ان کے ناجائز اساسے تھے لوگ اب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو بیٹے سے لی کی تنخواہ ظاہر نہ کرنے پر نائل قرار دیا گیا تھا لیکن آرٹیکل جو تھا وہ سکسٹی ٹو ون ایف ہی تھا اور اس فیصلے کے تحت سابق غزم نواز شیف کو ان کے ساتھ ساتھ طریقے انصاف کے سابق سیکٹی جنرل جانگیر خان ترین کوئی کی نائلی کی مدد کو بھی تاہیات قرار دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ آرٹیکل کے تحت اراقین کا صادق اور امین ہونا ضروری ہے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ مسلم اور غیر مسلم دونوں پر ہوگا اور جب تک عدالتی ڈگریشن موجود رہے گی باسٹھ ون ایف کے تحت نائلی ہمیشہ رہے گی تاہیات نائلی ہوگی اور جب تک سپریم کو سپریم گورٹ کا فیصلہ رہے گا نائلیت بھی رہے گی فیصلے کے مطابق اخلاقی جرائم دھوکہ دے یہ اعتماد توڑنا بے ایمانی بھی باسٹھ ون ایف کے زمرے میں آتے ہیں لیکن اب آج یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے اس میں سے یہ جو ہے اعتماد توڑنا یا بے ایمانی اس کو یہ کہا گیا کہ یہ محض ایک غلطی تھی آگے اس عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ حروم ایدوار کا باسٹھ ون ایف کی اہلیت پر پورا اترنا لازم ہے اور اس آرٹیکل میں نائلی کی مدت کا تعین نہیں ہے اور آئین میں جہاں نائلی کی مدت کا تعین نہ ہو وہاں تاہیات نائلی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے وہ فیصلہ جب نواز شیف کے حوالے سے دیا گیا یہ اس کی وہ تفصیلی تمام تر چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس فیصلے میں یہ بتایا گیا تھا جو کہ اپریل دوہزار اٹھارہ میں آیا کہ نواز شیف کی اور جانگیر خان ترین کی جو نائلی ہے وہ تاہیات ہے یہ پاکستانی تاریخ کا ایک بڑا مشہور کیس تھا جس کے اوپر بہت زیادہ جو ڈیبیٹ ہے وہ آج تاک ہوتی ہے لیکن آج کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے ایک نئی ڈیبیٹ کو جنم دیا ہے لوگ اس حوالے سے کیوں گے سوشل میڈے کو پر بات کر رہے تھے کہ کیا سپریم کورٹ میں اس وقت کوئی تقسیم موجود ہے کیا سپریم کورٹ کے موقف میں آئین کی تشریح کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی آ رہی ہے اب اس کے اوپر لوگ بات کریں گے کہ آیا ان دونوں فیصلوں کا لوگ کمپیرزن بھی کریں گے کہ شمونہ قیسرانی کو کس لیے کس قانون کے تحت کیسے جو ہے وہ ان کی نائلی ختم کی گئی اور کیا اس کیس کا کوئی اثر نواز شریف کی تاہیات نائلی پر بھی پڑھ سکتا ہے یعنی یا کہ یہ دونوں جو معاملات ہیں یہ مختلف ہیں اس حوالے سے مزید ویڈیوز بھی آپ کی حتمت میں پیش کرتے رہیں گے کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک جو وہ ضرور دیجئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلت آپ خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ